اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل میں ہوں صوبیہ علی سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظر نامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف توقع ہے سعودی عرب اور ایران بھی اسرائیل آم معاہدے میں شامل ہو جائیں گے صدر ٹرمک کشمیریوں کی تحریک آزادی اور حریت قیادت کو بدنام کرنے کی ایک اور بھارتی سازش ناکام لیبیا کے سمندر میں گشتی کا انجن پھٹنے سے پینتالیس تارکین وطن خلاق امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر سعودی عرب کا موقف سامنے آ گیا ٹرمک کے مقابلے میں جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار نامزد مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے نوجوان شہید افغانستان یوم آزادی صدارتی محل پر راکٹ حملوں میں ہلاکتیں تین ہو گئیں پوسی اپوزیشن رہنما ایک سی ناوالنی کو زہر دے دیا گیا متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے معاہدے کے بعد امریکہ سے تھرٹی فائیو تیاری ملنے کا انکان بھارت کا مقبوزہ کشمیر سے پیرا ملٹری فورسز کے دس ہزار اہلکاروں کی واپسی کا فیصلہ بیلروس کی انتخابی نتائج مسترد یورپی یونین کی پابندیوں کی تنبیل بھارت فیس بک لابنگ ایگزیکٹیو کو سیاسی مواد پر اپنے ملازمین کے سوالات کا سامنا امریکہ نے ہانگ کانگ سے طویل مجرمان کا معاہدہ معاقل کر دیا کیلیفورنیا میں آسمانی بجلی گرنے سے لگی آگ لاکھوں اکر ارازی تک پھیل گئی کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی بھارت کی ایک اور بھونڈی ساسش توقع ہے سعودیہ یو اے ای اسرائیل موادے میں شامل ہو جائے گا امریکی صدر ٹرمپ روسی صدر پیوٹن کے شدید مخالف اپوزیشن لیڈر کو زہر دے دیا گیا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان فلسطینیوں کے دو ریاستی حل کا اہامی ہے توقع ہے سعودیہ یو اے ای اسرائیل موادے میں شامل ہو جائے امریکی صدر ٹرمپ فلسطینی سفیر کو جاری شوکاز نوٹس موطل زبط گاڑی واپس کرنے کا حکم Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award. Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. National Party National Party نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت کا پارلیمنٹ سے خطاب اپوزیشن کا واؤک آؤٹ اس حکومت سے پہلے کرپشن کا بازار گرم تھا معیشت زوال پزیر تھی کرونا سے نمٹنے پر حکومت تعریف کی مستحق ہے محرم الحرام کا چاند نظر آگیا یوم آشور اتوار 30 اگست کو ہوگا محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد اسلامی سال سن 1442 ہجری کا آغاز بھی ہو گیا سندھ کابینہ نے کماری کو زلہ بنانے کی منظوری دے دی کماری زلہ سائٹ بل دیا کماری اور ہارور سب ڈیویجنز پر مشتمل ہو گا ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی نے کماری کو زلہ بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں ترجمان دفتر خاشا نا اہلی کیس وفاقی وزیر فیصل وارڈا کو دوبارہ نوٹس جاری جواب ترپ الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا نا اہلی کیس سے متعلق اپنا جواب اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا پاکستان میں کرونا وبا کے مزید 513 نئے کیسز اور آٹھ اموات ریپورٹ جبکہ ملک میں فاعل کیسز کی تعداد اب تک 11945 ہے ان سی او سی کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج سمیت تمام ادارے ایک صفحے پر ہیں صدر مملکت پاکستان عارف الفی حکومت اعتصاب اور اصلاحات پر سختی سے عمل درامت کرے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان پارلیمانی سال میں وزیراعظم آٹھ اور اپوزیشن لیڈر صرف تین بار اسمبلی آئے اندرون اور بیرون ملک پروازوں پر نئی کرونا ایس او پیز جاری پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف واقعات میں سترہ افراد جان بھاگ صدر کی خطاب کے دوران گلتی پر وزیراعظم کی تحصیح بلوچستان ڈیرہ بکٹی میں زلزلے کے جھٹکے اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو نا اہل ہوتا دیکھ رہا ہوں شیخ رشید وزیر خارجہ سٹرٹیجک مذاکرات میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے صدر کے خطاب کی پارلیمانی ضرورت کے سوا کوئی وقت نہیں سب جھوٹ بولا جا رہا ہے راجہ پرویز اشرف سابق وزیراعظم پاکستان صحت کارٹ کے اجرا سے ہر خاندان کو دس لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت حاصل ہوگی وزیراعظم پاکستان عمران خان توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف نے مفرور قرار دینے کی درخواست واپس لے لی حقوق نصوہ کی تنظیموں کا علی زفر کو سیول ایوارڈ دینے پر اعتراض فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ایپل کی جانب سے امریکی حکومت کے لیے خوفیہ آئی پاڈ بنائے جانے کا انکشاف وزیر بلدیات سندھ کو ایڈمنیسٹریٹرز کی تائیناتی کے اختیارات سونک دیئے گئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں دلچسپو عجیب دنیا میں جاپانی پولیس سڑک پر سوار ہونے والے افراد سے پریشان سوبے اور کناوہ میں ایک سال کے دوران سڑک پر سونے کے ساتھ ہزار واقعات نوٹ کیے گئے چلتے ہیں اب صحت کی دنیا میں شہد میں واقع شفاہ ہے سائنس نے ایک بھار پھر ثابت کر دیا نزلہ زکام اور خانسی میں شہد چٹانی کا گھریلو ٹوٹ کا صدیوں بلکہ شاید ہزاروں سال پرانا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کو ایک دلچسپ خبر دیتے چلتے ہیں گرگر سے بھی تیز زبان لکانے والا روبوٹ جنوبی کوریا کے تیار کر دا سنیچر روبوٹ کی مسنوی زبان چھ سو ملی سیکنڈ میں تیس انچ فاصلہ تیہ کرتی ہے اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں شو بیز کی دنیا میں شادی کی تقریب میں آئیمہ بیگ کی ڈانس ویڈیو وائرل دونوں فنکار بولی ووڈ کی مشہور فلم پھر بھی دل ہے ہندوستانی کے گانے پر رکس کر رہی ہیں سارا علی خان کے سوشانت سنگھ کے ساتھ قریبی تعلقات کا انکشاف آنجہانی بولی ووڈ اداکار سوشانت سنگھ راج پود کے دوست سیمول ہرٹ نے انکشاف کیا ہے کہ سوشانت اور سیف علی خان کی صاحبزادی اداکارہ سارا علی خان کے درمیان دوستوں سے بڑھ کر قریبی تعلقات تھے اس کے ساتھ ہی اب تک کی اوپی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل سو بیالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں آپ کو مارگیج کریٹ کارڈ لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں تو آج ہی کمیٹی کرونا وائرس تاس پور سے فوری رابطہ قائم کریں we are here to assist you please stay home be safe what do we do with my car payment credit card payment any installment payment call me i'll tell you what solutions are there available for you to help you and assist you with your financial need کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں کمیونٹی کرونا وائرس تاسک فورس گروپ لاؤس انجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی تاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھر پور کردار موسیقی موسیقی